اسلام علیکم دوستو پاکستان سوپر لیگ 2020 کا پہلا رونڈ اختتام پذیر ہو چکے ہیں دو ٹیمیں بیر ہو گئی اسلام آبا یونیٹیڈ اور کوٹا گلیڈیٹر لاہور کلندر کراچی کنگ ملتان سلطان اور پشاور ظلمی سیمی فینل میں پہنچ چکی ہیں تو دوستو سیمی فینل میں پہنچنے سے پہلے ہی لاہور کلندر کو بہت بڑا جھٹکہ لگ چکا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لاہور کلندر کو جن دو کھلالیوں سے بہت زیادہ امید تھی وہ کھلالی لاہور کلندر کو چھوڑ کر اپنی وطن واپس چلے گئے ہیں کون سے کھلالی ہیں تفصیل بتاتے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے میرے پیارے سے بھائیو اگر چینل پہ فارس ٹیم ہے تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکنڈ سیمی فینل لاہور کلندر اور کراچی کنگ کے درمیان کھیلا جانا ہے یہ سیمی فینل کون سی ٹیم جیتے گی ذرا آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کلندر کے اہم ترین کھلالی ڈیویٹ ویزا لاہور کلندر کو چھوڑ کر وطن واپس چلے گئے ہیں نہ صرف ڈیویٹ ویزا نے لاہور کلندر کو چھوڑا ہے بلکہ اوپننگ بیٹسمن کریس لین نے بھی لاہور کلندر کو چھوڑ دیا ہے جیہاں دوستو کریس لین کا کہنا تھا کہ کرکٹ بعد میں صحت پہلے تو دوستو وہ کرونا ویرس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر وطن واپس چلے گئے ہیں اور میرے خیال میں لاہور کلندر کو اس سے بڑا جھٹکا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کریس لین ہی وحد کی لاری تھے جو لاہور کلندر کو پی ایس ایل جتوا سکتے تھے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ سبی ٹیمیں اچھا کھیلیں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکبان